نفل نماز کے لئے مکروح اوقات کیا ہیں؟ یعنی کون کون سے ٹائم ایسے ہیں جن میں نفل نماز پڑھنا منع ہے نفل نماز سے مراد جیسے تحیت المسجد ہے تحیت الوضو ہے یعنی وضو کرنے کے بعد جو دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں یا شکرانے کی نماز ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں توبے کی نماز ہے سولات التوبہ ہے سولات الحاجہ ہے حاجت کی نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح اور دیگر نمازیں جیسے اشراق، چاشت، اوابین وغیرہ وغیرہ تو یہ جو نمازیں ہیں کون کون سے ٹائم میں پڑھنا منع ہے نہیں پڑھ سکتے آپ پوری تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا جیسا کہ انوارالعزاہ جو نورالعزاہ کی شرعہ ہے صفحہ نمبر ایک سو اسی پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا نمبر ایک ٹائم صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک یعنی فجر کی نماز کا ٹائم جب شروع ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر سورج کے نکلنے تک تب تک آپ جو ہے نفل نماز نہیں پڑھ سکتے صرف دو رکعات سنت نماز ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ قضا نماز کی بات تو ہے ہی نہیں اس کے علاوہ فجر کی دو رکعات سنت جو ہے وہ بھی جماعت سے پہلے اگر فجر کی فرض نماز ادا کر لیتے ہیں اس کے بعد بھی آپ سنت نماز نہیں پڑھ سکتے بڑا ٹیڑا مسئلہ ہے یہ سب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کریں گے لیکن یہاں پر اتنا سمجھ لیجئے کہ دو رکعات فجر کی سنت کے علاوہ جو ہے صبح صادق کے بعد یعنی سہری کا لاشٹ ٹائم جو ہوتا ہے جب فجر کی نماز کے ٹائم شروع ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر سورج کے نکلنے تک آپ کوئی بھی نماز چاہے وہ آپ جو ہے تحیت المسجد پڑھیں یا تحیت الوضو پڑھیں یا کوئی اور نماز جو نفل نماز میں شامل ہیں نہیں پڑھ سکتے منع ہے نمبر دو زوال کے وقت زوال کہتے ہیں جب سر کے اوپر بلکل سورج ہوتا ہے یعنی جب آپ دیکھیں گے آپ کا جو سایہ ہے آپ کی پرچھائی ہے یہ زمین پر پڑھتی نہیں ہے بلکل سر کے اوپر سورج آ جائے گا نہ سایہ آپ کے دہینے طرف پڑھے گا نہ بائیں طرف کسی طرف سایہ پڑھے گا ہی نہیں کیونکہ بلکل سر کے اوپر سورج ہے تو اس وقت بھی زوال کے وقت زوال کا وقت تقریباً پانس دس منٹ رہتا ہے لہٰذا پانس دس منٹ بھی اس وقت نماز آپ نہیں پڑھ سکتے نفل نماز نمبر تین عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک نفل نماز پڑھنا منع ہے نہیں پڑھ سکتے عصر کی نماز فرض نماز جیسے ادا کر لیں گے اب آپ کوئی بھی نماز ادا نہیں کر سکتے ہاں قضا نماز ہے تو قضا نماز کی بات تو الگ ہے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں وہ بھی الگ مسئلہ ہے وہ ایک الگ ویڈیو میں موجود ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح نمبر چار خدبے کے وقت جب جمعہ ہو یا عیدین یا بقرائید جو ہے ہوتا ہے عدل فطر ہے بقرائید ہے عدل ازہ ہے اس کا جو خدبہ چلتا رہتا ہے یا جمعہ کی نماز کے لئے جو امام صاحب خدبہ دیتے ہیں اس وقت بھی نفل نماز سنت نماز یہ سب منع ہے جائز نہیں ہے نماز پڑھنا اس وقت پڑھیں گے تو پھر الگ مسئلہ ہے اسی طرح فرض نماز شروع ہو جانے سے بھی جب فرض نماز شروع ہو جائے تو اس وقت آپ اس جگہ پہ جس جگہ جماعت ہو رہی ہے وہاں پر آپ نفل نماز سنت نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے صرف فجر کی سنت کا مسئلہ الگ ہے حدیث میں آیا بھی ہے اسی لئے اس کو مستثنہ کیا گیا کہ فجر کی سنت نماز اگر آپ پڑھے نہیں ہیں تو اس کو آپ ادا کر سکتے ہیں جماعت کے چلتے ہوئے بھی بڑی تفصیلات اس پہ بھی ہیں اس کے لئے مستقل ویڈیو میری ہے دلائل کے ساتھ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ فجر کی سنت نماز کا کیا مسئلہ ہے بائے م اے آر بی دینی معلومات لکھ کر سرچ کریں پوری تفصیلات کے ساتھ ڈیٹیلز کے ساتھ ویڈیو آپ کو ملے گی اسی طرح عیدین سے پہلے چاہے عید الفطر ہو عید الازہہ ہو بقرائید ہو تو اس سے پہلے بھی آپ نماز ادا نہیں کر سکتے چاہے وہ اشراق ہو چاشت ہو کوئی بھی نماز نفل نماز پڑھ نہیں سکتے جائز نہیں ہے نفل نماز پڑھنا اسی طرح وقت کی تنگی ہو یعنی آپ نے فرض نماز ادا نہیں کی ہے اور اتنا ٹائم بچا ہے کہ آپ اگر سنت وغیرہ پڑھیں گے نفل نماز پڑھیں گے تو پھر فرض نماز کا ٹائم ہی نکل جائے گا آپ کی نماز قضا ہو جائے گی تو ایسی صورت میں بھی اس وقت نفل نماز سنت نماز ناجائز ہے پڑھنا جائز نہیں ہے پڑھیں گے تو گناہ ملے گا نہیں پڑھ سکتے آپ ایسی صورت میں آپ صرف اور صرف فرض نماز جتنے جلد ہو سکے ادا کریں تاکہ وقت نے نکل جائے آپ کے ہاتھ سے اسی طرح قضا حاجد کا تقاضہ ہو یعنی پیشاب ہو یا پیخانہ کا سخت تقاضہ ہے پیشاب لگ رہا ہے پیخانہ لگ رہا ہے آپ اسے دبا کر آپ اس کو برداشت کر کے نفل نماز ادا کر رہے ہیں سنت نماز ادا کر رہے ہیں یہ بھی منع ہے جائز نہیں ہے اس طرح نماز پڑھنا مکروح تحریمی ہے کچھ صورتوں میں مکروح تنظیحی ہے تفصیلات ہیں اس کے لئے بھی بڑی تفصیل سے ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پہ آپ سرز کر سکتے ہیں کہ پیشاب پیخانے کے وقت نماز پڑھنا بائے اے آر بھی دینی معلومات ویڈیو مل جائے گی آپ کو تو یہ اوقات جو بیان ہوا ہے ان اوقات کے علاوہ جتنے ٹائم ہیں دن میں دس بجے گیارہ بجے یا دن میں آٹھ بجے ساتھ بجے یا مغرب کی نماز کے بعد یا عیسیٰ کی نماز کے بعد اسی طرح اثر کی نماز سے پہلے زہر کی نماز کے بعد زہر کی نماز سے پہلے جو ان جو اوقات ابھی بیان ہوئے ہیں ان کے علاوہ جتنے ٹائم ہیں ان ٹائم میں ان اوقات میں آپ کے لئے نفل نماز پڑھنا جائز ہے بیان ہوا لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں کہ بھائی نفل نماز کب کب پڑھ سکتے ہیں کب نہیں پڑھ سکتے اسی لئے پڑھنے کا وقت تو متعین نہیں ہے جب چاہیں تب پڑھ سکتے ہیں لیکن نے پڑھنے کا وقت متعین ہے اسی لئے میں نے اس ویڈیو میں ان تمام اوقات کو ان تمام ٹائمز کو میں نے جمع کیا جن میں نفل نماز پڑھنا ناجائز ہے منع ہے مکروح ہے پھر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ ان اوقات میں نماز منع ہے تو ان کے علاوہ جتنے ٹائم ہیں ان ٹائموں میں ان اوقات میں نفل نماز نت نماز سب چائز ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں